رابنڈر سجدیو ہمارے ساتھ موجود ہیں سجدیو صاحب کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں امریکی راشپتی کس دورے کو وہ بھی تب جبکہ جو بائیڈن اس یاترہ سے پہلے یہ صاف کر چکے ہیں کہ یاترہ چین اور روس کے نیتاؤں کو سندیش ہوگا کہ آج کی تاریخ میں امریکہ اور یورپ کے سمبند کتنے بہتر ہیں اور جہاں تک میری جانکاری ہے سولہ جون کو رشیان جو پریسیڈنٹ ہے ولادی میر پوتین ان سے جو بائیڈن کی ڈائریکٹ ملاقات ہونی ہے میں تین ایک پوائنٹ میں کہہ سکتا ہوں پہلی بات تو دیکھئے بائیڈن کا یہ جو ٹرپ ہے بگ پکچر میں ہے امریکہ کا اپنا ریلیشن یورپ سے اس کو جیسے ابھی روحید جی کہہ رہے تھے امریکہ is back امریکہ کا اپنا رشتے ای ایو نیٹو اتیادی کے ساتھ واپس ایون کیل میں لانے that is one اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ہوتا ہے نا بائیڈن ایک ترس اپنی گھوٹییں فٹ کر رہے ہیں ابھی بائیڈن نے ابھی اپنی کوئی پولیسی ریگارٹ سو چائنا تین مہینے بعد اندلیجنس ریپورٹ آئی گے تب فائنل پہیں گے تو سکرو ٹائٹن کر رہے ہیں چائنا پہ چائنا کو دیکھیں بٹ اس سمیں ای ٹھنگ ای ٹھنگ جیسے گھوٹییں فٹ کرتا نا انسان کہ میرے پاس ایک برٹین سے کترہ سپورٹ ہے جرمنی سے کترہ اتیادی اتیادی اور سب سے پہلا ای ٹھنگ جو اس میں جا رہا ہے اہم ہے جو کی امریکہ کے لیے رشیا ایکوالی امپورٹن از اینیمی وچولی آگیا ہے تو یہ جو ہفتہ ہے یہ فوکس ہے یورپ کے ساتھ امریکہ رشتے واپس لانا رشیا کے اگریں سٹرونگلی کھڑا ہونا اور بائیڈن نے کہا میں پوتین کو بولوں گا جو میں بلکتر اس کی آنکھوں گا آپ کو دیکھ کے وارٹ تیسرا ہے دنیا میں جو اس سمیں ٹاپک ہو گیا ہے اس سمیں سب سے مین چیز ہوگی ہے کہ public health is the number one topic اور دوسرا climate crisis climate change یہ ایک بودے ہوں گے بائیڈن نے اناؤنس بھی کیا کہ کل یا پرسو جب بھی وہاں پہ اناؤنس کریں گے 500 ملین 50 کروڑ ویکسین امریکہ دنیا کو ڈونیٹ کرے گا with فائزر اور فائزر کا سی او شہد بائیڈن کے ساتھ ہوگا اس اناؤنسمنٹ میں اگرے دو تین دن میں تو number one ہو گیا public health emergency کوویڈ کے ساتھ رسپونس اسی کے چلتے economies کو revive کرنا اس کے علاوہ climate change اس کے علاوہ رشیا اور رشیا کو counter کرنے کے لیے یورپین دیشوں میں واپس ان کو encourage کرنا ان کو pump up کرنا کہ بھی دیکھی ہم آپ کے ساتھیں ہم ہم مرکوریل نہیں کبھی آج ادھر کل ادھر نہیں ہوں گی جیسے ٹرمپ کے جمانے میں تھا ہماری foreign policy consistent رہے گی تو بائیڈن یہ سارے کو اکھٹھا کر کے دھن سے and then next step ہے چائیڈا obviously جو سارے میسیج یہاں سے آرہے ہیں aimed at چائیڈا جو کووڈ ویکسین کو لے کر یا انکوائری وہ تو بھی آپ الگ رکھئے جی ایک طرح سے اپنی پوری you know foreign policy اور اپنے جو پرانے allies اور فرنس جو نیٹو امریکا کا total پارٹنر ہوتا تھا اور Trump نے تو کر دیا تھا یورپ آپ اپنے راستے جو میں آپ کو کوئی کوش نہیں کروں ہم الگ آپ الگ ہیں بلک Biden objective یہ ہے another very very important one i think یہ دنیا کو بہت 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 بھارت بھارت بھار بھار بھول رہے ہیں کہ ہم ڈیمارکریسی کو سپورٹ کریں اور اس پہ دیکھے گا یہ ساری issues آئیں گی آگے چل کے human rights کی اتیادی دنیا بر میں ہر جگہ تو Biden administration دیکھیں امریکہ کو اپنی democracy challenge میں امریکہ کی اس کے پیچھے منشا کیا یہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمارے درشکوں کو سمجھایا پرواہ دیشکی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر